ہماری زندگی میں بزرگوں کا سایہ، رحمت، احساس اور محبت ہمیں وہ درس دیتا ہے جو اگر ہم کوشش کریں تو شاید خود سے پوری زندگی نہ سیکھ پائیں ہر قدم پر ہزاروں مشکلات کے باوجود وہ لوگ جو ڈٹے رہے اور دوسروں کے لیے پر نور آفتاب بنے دراصل اپنے بڑوں کی روشنی کا عکس تھا مگر افسوس ہم میں سے کچھ لوگوں نے ان بزرگوں کی رحمدلی اور محبت کو ان کی کمزوری جانا جو دراصل معاشرے کی اصل طاقت تھی سینئر سیٹیزنز، بزرگ پاپلیشن یا عمر رسیدہ لوگ مشکل ہے ڈیفنیشن مختلف ممالک میں اس کی ایک ایج لیمٹ مقرر ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ سکسٹی فائر یر سے اباو کوئی سینئر سیٹیزن کہنا صحیح ہوگا لیکن اس سے پہلے تو لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے ایک لارج نمبر بہت بڑی آبادی جو ہے وہ اب سینئر سیٹیزن پر مشتمل ہے اور کرنڈا میں تو سپیشلی کہا جاتے کہ بیبی بومرز کہ اب جتنے سینئرز ہیں وہ ریٹائر ہوں گے ینگ جنریشن آگے بڑھے گی اور جو مسائل ہیں ایلڈرلی لوگوں کے وہ سرفیس پر آئیں گے اور اس کو فیس کرنا ہے ایک جو بہت ہی سیریس مسئلہ اور گمبیر مسئلہ جسے آپ کہیں وہ یہ ہے کہ جو سینئر سیٹیزن ہیں ان کے ساتھ ابیوز یا ان کے ساتھ ناروہ سلوک کے واقعات دنیا بھر میں اجاگر ہوئے ہیں میڈیا کے ثروبی اور لوگوں کی زبانی بھی اور اکثر جو ہمارے اخبان ابھی ساتھی ہیں انہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے وہ سوشل ارگنیزشن تھے آیچ صحیبcient者 تسبنی دیچوں اللہ ڈ assigned آگی پاب 48 آگی دیچوںť آگی دیچوں Fei آگی دیچوں آگی بھین آگی آگی جو Horror krіз hom gen فhd ک فالبلمات طرف الگ رہنگ کے شروع POLM کلالبا ہے خماربات طرف کیسی کے مجزو Sharmanہ ق determ armies lot PDnal adults are being abused in Canada. اکثر ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں کہ ایک بزرگ شخص جو ہے وہ ایک ایسے گھر میں جس میں ہیٹنگ پروپر نہیں ہے سردیوں میں وہ ٹھٹر رہا ہے اس کو فیزیکل illness بھی ہے اس سے پیسے چھین لیتے ہیں اس کو نیوٹریشن نہیں دیتے ہیں اور اس کی فائننس ایک ایک اسٹیج ایسا بھی آتا ہے اور ایک سیریس منٹل illness جسے کہہ لیں وہ ہے آلزائیمرز ریزیز یا ڈیمنشیا جو کہ اولیس اسو اسوشییٹڈ ہے میموری ایشیوز بھی ہوتے ہیں اس میں بہت ساری ڈیٹیوریشن ہوتے ہیں انٹیلیکچول اور فیزیکل دونوں اور اس شخص کو اس شخص میں کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ اپنے فائننس اس کو منیج کر سکے تو اکثر لوگ اس کا استعمال ناجائز طور پر کرتے ہیں ان سے وہ پاور فرٹون نہیں بنوا لیتے ہیں کسی طرح سے اور ان کی جو پاورپرٹی ہے اس پر وہ قابض ہو جاتے ہیں دوسرا اکثر ان کے اپنے گھروں سے ان کو نکال دیا جاتا ہے اور چونکہ وہ فائٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے نہ ٹرائل اسٹینڈ کر سکتے ہیں نہ پوائنٹ آف یو کسی کو بتا سکتے ہیں تو پھر ان کے ابیوز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں بے دخل کرنا گھر سے ان کی جاگیر پر قبضہ کر لینا یا ان کو جو فائدے پہنچتے ہیں جو ان کی عمر کے حوال سے جو حکومت دیتی ہے اس پر قابض ہو جانا ان کو نگلک کرنا ان کو نہیں لک آفٹر کرنا یہ ایک کافی گمبیر مسئلہ ہے اس کے علاوہ وربلی اور ایموشنلی ابیوز کرنا اکثر لوگ ایلڈرلی لوگوں کے ساتھ برا توہین آمیں سلوک کرتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے ایک اپسیشن جس میں جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرتے ہیں تو ینگس جنریشن یا ان کے جو اور نواسے پوتے پوتیاں جو بھی ہوتے ہیں وہ اس کو ٹولیٹ نہیں کرتے ہیں ان کو جھرک دیتے ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں چونکہ وہ فیزیکلی بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنا کام کر سکیں تو ان کو اٹھ کر کوئی چیز نہ دینا ان کو برا بھلا کہنا سوئر ورڈز یوز کرنا یہ ان کی ذہن پر بہت برا اس پر اثر ہوتا ہے ان کی ذہن پر ڈپریشن انگزائیٹی بہت کامن ہے اس ایج میں اور جیسے کہ اور کنفیشن اس ایج میں بہت کامن ہے اور اوپر سے کوئی فیزیکل لیلنس ہو تو منٹل حالت پر بھی کافی فرق پڑتا ہے لیکن فیزیکل وربل اور سیکشل ابیوز یہ ایسے گمبیر مسائل ہیں جس کا ایلڈرلی بہت حد تک شکار ہوتے ہیں ٹپ آف آئیس برگ ہیں یہ چیزیں جو ہمیں سن سنائی دیتی ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں لیکن اصل جو پرابلم ہے وہ بہت گہرا ہے اور اس سلسلے میں کوئی بھی ملک ہو جیسے کینڈا بھی ہو کینڈا کو بھی اس پر مزید اٹنشن دینے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے کیسز مسٹ ہوتے ہیں انڈائیگنوسٹ ہوتے ہیں اور لوگوں کی نظروں سے بچے رہتے ہیں اسپیشلی گورنمنٹ کی نظروں سے بچے رہتے ہیں پر آج کل جیسے ارگنیزیشنز ہیں جو ان لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں ان کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے انہی کا فرض ہے کہ وہ گورنمنٹ کو انوالف کریں اور ایک ایسی مہم چلائیں کہ یہ لوگ اپنی زندگی کے باقی دن جو ہیں وہ بہت کمفرٹبلی اور اچھی طرح گزاریں جس میں نہ ان کو کوئی فیزیکل پرابلم ان کو بودر کر سکے نہ مینٹل علنیس ان کے کسی فنکشنیلیٹی کو یا نورمل زندگی کو اس طرح متاثر کر سکے ان کے فائننسز ان کی لیونگ ان کی خوراک ان سب کے بھی بہتر انتظامات ہونے چاہے وہ انڈیپینڈنٹ آف دی ریلیٹیوز اور نیکسٹ آف کن سے ہو تاکہ یہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو کیونکہ ڈیپینڈنسی اس وقت سب سے بڑی محتاجی اور سب سے بڑا پرابلم ہے جس کا تدار و سدباب کرنا بہت ضروری ہے کینیڈا میں بھوڑے لوگوں اور ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کی خبریں عام ہونے لگیں گھروں میں خوراک، صحت، عدویات سے لے کر اکیلا پن، اموشنل آئیسولیشن اور سٹریس تک اور گھروں سے باہر، فراڈ، سکیم، لٹری اور کئی دھوکہ دہی کی وار داتیں آئیے اس بارے میں کچھ مزید جانتے ہیں ہمارے اسے لئے چیمی دon میں دے بڑا رہی چیمی دیا ناثی ڈیوٹا کرنے کے لئے اجترین بھائی descent فرے کچھ کینی زندگی جانتے ہیں بایترین پر 8,000 ڈیوٹا کرنے کے لئے کامی جانتے ہیں شکل اوڈا خیلاص استفادتگی بیاری چ LUšتی ذکر صریم چیمچی بحالی اوڈا But when we're talking about financial abuse as an example, if you're going to lend money to friends or family members, make sure you get that in writing with an actual plan on how this person intends to pay you back and when they will start making payments. We do know that there are certain risk factors for older adults. Isolation is one of the most leading risk factors. We also look at older adults that are dependent upon their adult children or family members for support. Let's take the South Asian community as an example. Many of them live in intergenerational households where you might have adult children and grandchildren and grandparents all living in one household. That can be problematic at times if we have not lined out the expectations of what the grandparents are supposed to do. If you're an older adult and you are being abused by a family member, a friend or a service provider, you can call the Senior Safety Line. The Senior Safety Line is available 24 hours a day, 7 days a week in 150 languages. We are doing what we do. What do we do? How do we stay? How do we stay? Job, job, job or health care or health care of the situation and sometimes we have to look at our biggest gains and our biggest gains. We have to look at our young people's lives. South Asian community also also look at these issues. What can we do for these things? What can we do for them? South Asian community 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 کہ جنہوں نے ہمیں بڑا کیا ہے ان کے ساتھ ہم یہ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ غلط قسم کا ویوہار کیوں کریں گے کیسے کریں گے اگر یہ ہوتا ہے تو کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو کینیڈا میں رہنے کا پتہ نہیں ہے یا یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کمپڑے لکھے ہیں یا یہ کیوں ہوتا ہے اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا وچار کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ساؤتیشن کمیونٹی میں ہی ہو یہ کسی بھی کمیونٹی میں درویہار ہو سکتا ہے تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو اور گھمبیلتا سے دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس کے پرمک طور سے صرف دو کارن ہیں تو ایک تو ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہوتا ہے کہ کیا جو بزرگوں کی دیکھ بال کرتے ہیں ان کا اپنی سیچویشنز کیسی ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بزرگوں کو کیا پرابلم ہے اور ہم یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ بزرگ تو ویسے ہی بول رہے ہیں ان کو تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ یہ مانگ بیٹھتے ہیں ان کی تو کوئی ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹس ہی نہیں ختم ہوتی آج بھی لے کے گئے تھے ڈاکٹر کے پاس اب کہہ رہے ہیں کہ کل کو میں نے پھر جانا ہے تو ہم اپنے بچوں کو دیکھ بال کریں کہ کیا ہم بزرگوں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلیں تو یہ جو سیچویشنز ہماری بڑی پریکٹیکل لائف میں جو سیچویشنز آتی ہیں وہ اکثر کچھ اس طرح کی سیچویشنز پیدا کرتی ہیں جس میں ہمیں بزرگوں کے اوپر گصہ آجاتا ہے اور جب گصہ کچھ حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ دروحار میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو ہم نے کچھ اس طرح سے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا جو بزرگوں کے ساتھ ان کی جو سیوہ کرنی ہے ان کی جو دیکھ بال کرنی ہے اس میں ہم کچھ نکتے اپنی زندگی میں اہم طریقے سے سمجھ کے ان کو ایمپلیمنٹ کریں یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان کو کون سا روگ ہے اگر فار اگزامپل ان کو ایلزائیمرز ہے یا ڈیمنشیا ہے کیا مجھے معلوم ہے کیا مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ بار بار مجھ سے یہ کیوں کرنے ہیں کہ مجھے روٹی دو جبکہ وہ پندرہ منٹ پہلے روٹی کھا کے ہٹے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ بزرگ جان بوجھ کے تمہیں تنگ کر رہا ہے یہ ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس نے روٹی کھا ہی ہے لیکن اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بیماری کا ایک لچھن ہے تو ہمیں گسا بھی آئے گا کہ ابھی تو روٹی دی تھی ابھی آپ پھر مانگ رہے ہو تو جب بیماری کے لچھن ہیں وہ کئی باری بزرگوں کو ایک سے زیادہ بیماریاں ہو جاتی ہیں ان کو بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے ان کو کڈنی پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں ان کو ڈیمنشیا بھی ہو سکتا ہے ان کو ملٹیپل میڈیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں اور پھر ان کی فردر پرابلمز ہیں کہ جو چیز ان کو ڈاکٹر نے منع کی ہے کھانے کو وہی کہیں گے کہ مجھے تو وہی دو تو ان کو کیسے سمجھایا جائے لیکن اس ساری چیزوں کو اگر ہم تھوڑا سا تھنڈے دماغ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے پروار میں باتچیت کریں گے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو گصہ ہے ہمیں جو گصہ آرہا تھا بے وجہ سے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جس سے کہ دربیہار کم ہو سکتا ہے تو اہم نکتے کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملیے ڈاکٹر سے پوچھئے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو کونسی بماری ہے اور جب وہ ڈاکٹر آپ کو بتا دے کہ ان کو یہ بماری ہے تو اس کو پوچھیں کہ اس کو ہم اب کیسے ٹریٹ کرنا ہے اور ان کے ساتھ ہم کون کونسی ٹکنیک یوز کریں تاکہ ہمیں بھی گصہ نہ آئے اور ہم اپنے بزرگ کی بھی اچھی دیکھوال کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بزرگوں کو جو میڈیکیشن دی جاتی ہے جو دوائی دی جاتی ہے ان کو اپنے حساب سے کم یا زیادہ مت کیجئے اگر آپ نے دوائی کو کم یا زیادہ کرنا ہے تو پلیز اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کیا جائے تھرڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بزرگ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو آپ بے چجک ہو کر جو گورنمنٹ کی کچھ سروسز ہیں جیسے ہوم کیر سروسز انٹیریوں میں بہت حد تک وہ آپ کی سیچویشن بزرگوں کی بیماری کے حساب سے آپ کے کتنی سپورٹ آپ کو چاہیے اس کے حساب سے یا کوئی ریجسٹرڈ نرز یا کوئی پرسنل سپورٹ ورکر آپ کے گھر آکے آپ کے بزرگ کی دیکھ بھال کر سکتا ہے بزرگوں کے مسائل کو بڑھتا دیکھ کر حکومت کے قدم با قدم کئی ادارے سامنے آئے جن میں سے ایک ہے پاک پائنرز کمیونٹی آف کینیڈا بائی دا ساؤت ایشن کمیونٹی آف آنٹیریو جن کی خصوصی توجہ رہی ساؤت ایشن کمیونٹی کے بزرگوں پر تاکہ کمیونٹی میں آگاہی کے ساتھ ساتھ نسلوں کو قریب لائے جائے یہی نہیں بلکہ تفریح اور تعلیم کے ایسے مواقع فرام کیے جائیں جس کے نتیجے میں بزرگ کسی کے محتاج نہ رہیں جو بزرگ ہیں ہمارے ان کو ہم کوئی جگہ یا کوئی ایسا موقع دیں کہ جس سے وہ سوشلائز کریں ایک جس کے ساتھ نیٹ ورکنگ کریں آئیسولیشن سے باہر آسکیں اور اپنے ایکسپیرینسز اور اپنی جو لائف کو یہاں پہ کینیڈا آنے کے بعد جو اس میں تبدیلی آئی ہیں ایک جس کے ساتھ شیئر کرسکیں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی اس اورگنیزیشن کے پلاتفرم سے اور جو سینئرز کا کلب ہمارا ہے اس کے میمبرز اور اس کو جوائن کرنے والے تمام لوگوں کے لئے مختلف پروگرامز ایوینٹس اور پیکنکز بھی ارینج کرتے ہیں تاکہ نہ صرف ان کو ایک ایسی جگہ مل سکے جس میں وہ ایک جسے ایک ساتھ بیٹھ کے باتجت کریں بلکہ بھرپور طریقے سے اپنی فیزیکل اور منٹل ہیلتھ کو بھی وہ ایکٹیو زندگی ایکٹیو لائف گزارتے ہوئے بہتر بنا سکیں اور کیونکہ یہاں کا محول اس طرح کہے کہ کینیڈین سوسائٹی میں ہر شخص کوئی جوب بھی کرنی ہے بچوں کا سکول بھی ہے اور سینئرز کے لئے اس طرح سے وقت نکالنا دوسرے فیملی میمبرز کے لئے تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک بہت بڑا ایک جس کو کہیں ضرورت تھی اس موقع پر کہ ان بزرگوں کے لئے کوئی ایسا موقع ہو جس کو استعمال کرتے ہوئے اور فری سرویس ہو جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ لوگ اپنی لائف کو ایکٹیو کر سکیں جو ایک کوشش ہے ان سب کو اکھٹا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائز کروانے کی وہ مقصد ہے آئیسولیشن کو ختم کرنا کیونکہ آئیسولیشن بھی ایسولیشن بھی ایسولیشن بھی ابیوز سینئرز گو تھرہو ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک تو آئیسولیشن کو ختم کریں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیٹورک کرتے ہیں ایک دوسرے سے بہت ساری انفرمیشن انہیں سیکھنے کو ملتی ہے جو آگے جا کے وہ اپنے اور دوستوں ازاد شیئر کرتے ہیں ہمارے اس کلب کا جو سلوگن ہے وہ ہے لرن شیئر انجوئے سیمینارز ہوتے ہیں جو مختلف سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں فیملی ایونٹس ہوتے ہیں پکنکس ہوتے ہیں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ فیملیز اور فیملی میمبرز اور جو جینریشنز ہیں وہ ایک دوسرے کے نسلیں ایک دوسرے کے قریب آ سکیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں ایک دوسرے کو سمجھیں اور جو ایشیوز ہمارے بزرگ فیس کرتے ہیں اولڈ ایج میں اس کو بھی سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کے قولیٹی ٹائم ساتھ گزار کے ایک دوسرے کی پرابلمز کو ایشیوز کو سمجھیں اور ان کے حل کو تلاش کریں پاک پائنئرز کمیونٹی آرگنازیشن کا اوبجیکٹیو ہے کہ سینئرز کو ان کے حقوق کے بارے میں مکمل آگئی فرام کی جائے جہاں ضرورت ہو اوورال فیملی کاؤنسلنگ کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے اور فیملی کو قریب لائے جائے سینئرز کے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ سکیمنگ یعنی دھوکہ دہی کا ہے نرم دل نرم لہجہ ان کو دھوکے بازوں کے لیے ایک پرفیکٹ ٹارگٹ بناتا ہے اس پیچیدہ مسئلے کے حل کے لیے پاک پائنئرز کمیونٹی آرگنازیشن آف کینیڈا نے بزرگوں کی کمپیوٹر ٹرننگ کا بیڑا اٹھایا دوستانہ محول میں والنٹیرز اور اورگنیزیشن کی ٹیم اب سلسلہ وار سیشنز کا انعقاد کرتی ہے تاکہ ہمارے بزرگ ان دھوکے بازوں سے محفوظ رہ سکیں آئیے اس بارے میں مزید معلومات اور آگئی حاصل کرتے ہیں مگذہم پاکو اجشاء اپنی طرح کے صحیح وقتی کی اپنی ایسی خوشتا ہے تو دمی دون minesی طرح انگی کنم یا گھنی سواجی کنم کی ایسی خوشتا ہے تمام عقام در عزت کے ساتھ، تنستخدم سواجی فرسی خوشتا کا ساتھ Nissan جنگ یا سواجی کے ساتھ مجھے کا ساتھ وقتی کنم کنم ارزا ہے مولد کنم کنم ایسی خوشتا کا ساتھ اپنی اپنی مجھے کا تک ساتھ بھیfact سے ہیں۔ جوے نفرام انقات لiada سے علاقات ہوئے ہیں ا العموم ہر اطلاقیہ باری نکاری داری روز بیغیراری ورد بھی تینجل ہم بزرگیر خلانی داری چینلی عملہ ہماری طرف بھی انسان صرف نکاریgewی روز بزرگوز بحق یک عملہ برداری سیاری جو موجود و کمیدنی نس اصلاقی صرف انا چینلی نطاری جاتی مجموزات و دوسری جدیو بھی اپنیداری کے علامات موجود جمال باحتراہ ذری جاتی جسدن ، جسدن ، جسدن ، جسدن ، جسدن ، جسدن ہمیں معا کرتے ہیں اور کما ایجانا ہمارت میں اگرانی نہیں ہے اور مجھے ہمیں نحسانی وی رہنین کھاری میں سوچا ہے اور کبھاً حافظ، رہاً کھارے میں ایک دوریزوں کو ایک صحیح کرتے ہیں کیا جزید ایک حافظ سوچاس پر ایدار جداری سکتے ہیں خارج کے مدرب منصول زیادر ساکتان مدرب اضافتار ہیں کاری طور پر آجتان آنسان است کاری مرمانی کاری مجدد فرمان آپ کو باشید ہے نیتر دارم ملیتون من نکان سبب کاری ابرتر ہمارے دارم باشید زیادر دارم مقداری دارم impose نیتر اعتنی اشترد اتر دارم از دارم سبب بعمید تجربی غزت تبراہ دارم فرمان باجید کاری لیتر ہے انہوں کے حاصل مقوعہ چیستے ہیں توفر کم کبوں کے لئے اے پیدویٰ کے لئے علیہ شرحت بلا میں باست رہا ہے امید نکار باستر مقابلی شید ہے ہی سوارہ ایساً امید نقارا ملوانی جدی وزیادا را باست را بھانی گبھر کبیت بلا سوارہ اور قدم کو ذیبا تاک ملوانے اکم فرہ چاندے کے لئے جسال کی نکارا بحرمتز ہے جساcing میapat چکم سکاری انظر ہے کہ ہے ذا تو محір کی آرست ہے ی ning یا علیه میں اپنی جانتا کنشاہ اپناک کر戛 ہے کنشاہ اپنی طرح�를 لفاغ terme ہم آپ مسلاح Psalter کیا کیا Bali سے herauskiked کیا demands من جسنت ویڑی کنجز گیرانی تیری ایشتر من فسانتا مجھای چایدی ویڑی کنجز گیرانی این تصبیدہ بھی تیر دیوالي نظر Bazنان دنیا جسی بیشتر مطفعت فاری روز ان بارینی بحثم دوستاند ix کی مطفعت رمک خوشحگید تیر خوشحگید تیر مطفعت انتہا بھی استرونت فرث�� کنجز گیرانی و مطفعت انتہاب ویڑی کنجز گیرانی اور وہ وہ ملہتر ہے ساتھتے ہیں وہ لگے چیزے وہ آپ کو بے اور مبقیقا ہے یا چیزے موسٹے کیا یا Hassoun وہاں آپ کو گناہ یکے وہاں تحت وہاں تحت وہاں تحت وہاں آپ چکے کسی وہاں آپ کو شوید وہای چلہ آپ کو پسچے ہیں وہای چلہ سٹا ہے اور وہای چلہ پسچے سٹا ہے اور وہای چلتا ہے وہای چلہ آپ کو پسچے اس بارے ہیں اپنی مطابق کنی چلہ آپ کو پسچے ہیں سے نکرہ خود بطور صور slavery بطور پسچے کرنے ساتھ چلہ چلہ کرنے کہ اخترہ چلے پسچے ہوئے اوائے چلہ کیا کوئی اسے کنیم کہ اپنید ہے جسو پسچے ہوئے چلہ کیا سچا ہم اور یہ ہے جنگ ہے کہ یہاں ہے ہی شو کردی میں ہمانا ہے تکوشی رہاً آپ کاما سی needed کہتنے پی Logan نہیں ہیں کنی پیشتنے پیشتنے کنی چلی فرمی میں کنی پیشتنے والا تقیقا کردی کردی کنی پیشتنے پیشتنے کنی ملکہ کنی تاقیی ملکہ کنی تاکیم اور کنیم یہاں کرنی لو چینی شوی قرام کنی رہاً کنیج رہاً تقیم کنی دے آ 뒤에入w комнаتوی موreens Québec what they want it is true because it is probably not if you don't think its real if you suspect it is a scam treat it like a scam and a lot of these will also come to you by pas of email you will get a very convincing e-mail that looks like it's coming from your bank and it will tell you that they've lost or they need to verify your banking information It will come with an attachment that it's asking you to click on and that attachment will ask you a lot of personal information. It will ask you your name, your credit card information, your address. This is not legitimate. Your bank will never ask you to do that by email. And I'm going to say that one more time. Your bank will never ask you to do that by an email. If you receive these emails, do not open the attachment. If you receive a text message and says click here to verify your information, do not open those text messages. And if anyone ever calls you and tells you that they need to verify your information, you need to hang up and you need to call someone to help you deal with that. If you receive a telephone call from someone who says that you have something wrong with your computer and you need to go and log on to your computer and you need to put this particular website into the computer in order for them to fix your problem this is a scam no one can remotely access your computer especially someone who's talking to you on the telephone someone calls you and asks you to log on to the computer hang up and block them if you can if you have lost money if you have given money to a scam artist or you've transferred something to someone please report this to the police if you are out financially we need to know about it there's a lot of confusion around power of attorneys and what kind of money that they're entitled to have in order to care for this elderly person and the simple answer is you are only entitled to take as much money as is needed to care for that person such as clothing food rent you're not allowed to take money out of that person's account for your own personal gain that could constitute theft by power of attorney never underestimate the power of 911 if you are frightened if you are scared and you are in need of assistance Peel Regional Police will always be available to you at all times 24 hours a day if it is a non-urgent call and you are merely looking for making a report to the police our non-emergency number is 905-453-3311 that still accesses our communications bureau without it being a 911 call I can be reached the elder abuse coordinator of Peel Regional Police through my extension at 3428 or I can also be reached by email at yvette.logan at peelpolice.ca and I will be available to answer any and all of your questions today Every Tuesday from 12.30 to 3.30 اس کا انقاد ہوتا ہے اس کلب میں ہم سینئرز کو بہت ساری awareness دیتے ہیں اس میں ان کے health issues پہ awareness دیتے ہیں ان کے financial issues پہ awareness دیتے ہیں ان کے legal issues پہ دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کو elder abuse پہ بھی ان کو کافی information ملتی ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس documentary بنانے کا کیا مقصد تھا مقصد یہ تھا کہ کلب میں تو محدود لوگ آتے ہیں اور ان کو information ملتی ہے لیکن جب ہم documentary بنا لیں گے تو وہ لا محدود لوگوں تک پہنچ سکے گی اور اس میں جو ہے ہر قسم کے young اور elder اور سارے جو generations ہیں سب کو وہ information پہنچ سکے گی کیونکہ social media پہ جو چیز جاتی ہے وہ ہر ایک تک پہنچ سکتی ہے ہمارے organization کا long time goal جو ہے وہ senior home بنانے کا ہے ہر community نے اپنا ایک senior home بنایا ہوا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک ساؤت ایشین senior home ہو جس میں ہمارے ساؤت ایشین جو ہیں ان کو اپنا ethnic food اور ethnic مطلب ہے ان کی language اپنی ہو ان کو اپنا at home feel کریں اور وہاں پر ان کی ساری serviceیں جو ہیں ان کی زبان میں ان کو ملیں کیونکہ دوسرے senior homes میں جو ہیں وہ isolated feel کرتے ہیں وہاں پر ان کی جو ہے health pay اور ان کے mental اس پہ بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر ان کو home جیسا environment نہیں ملتا تو جب long term long term goal کو پا لیں گے تو ہم یہ جو senior home ہوگا وہ ہمارے seniors کے لیے بہت beneficial رہے گا ہم یہ documentary جو ہے اس کو ہم social media پہ جیسے بتایا میں نے کہ upload کریں گے تاکہ یہ سارے لوگوں تک پہنچ سکے اور اس سے سارے ساؤت ایشین جو ہیں ہر generation جو ہے اس سے مستفید ہو سکے خواتین و حضرات یہ documentary جو ہے اس کے بنانے میں ہمارے ساتھ new horizon for seniors نے funding کی ہے اور انہوں نے تعاون کیا ہے ہم اس کے لیے ان کے بہت مشکور ہیں thank you آج آگہی کے ساتھ آپ نے جانا ہمارا یقین ہی ہمارا حوصلہ ہے تو آئیں آج سے اپنے بزرگوں کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ اب کوئی اکیلا کوئی مایوس نہ ہو پاک پائنیرز کمیونٹی اوگنیزیشن آف کینیڈا میرے ساتھ کھڑے ہوں ہمارا یا نیستفی م VM پاک managed باکہ بیرانا جو grasp کھڑے ہوں مہموس باکہ موسیقی